موسیقی نمشکار سنسار قرانتی کے سٹوڈیو میں سواگت ہے آپ سب کا جیسے کی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر بار کسی نہ کسی شخصت سے اپنے آس پاس کے گرامن آچل سے ہم کسی نہ کسی شخصت کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے آپ سے رو برو کراتے رہیں گے اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے آپ پارٹی آم آدمی پارٹی کے یوہ حل کا ادھیاکش وکاس کنسل جی سر سواگت ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں دھنیواد سر میں سنسار قرانتی نیوز کا آج دھنیواد کرتا ہوں کہ آج وہ آم آدمی پارٹی کو لے کر ہمارے بیچ میں ہے اور ہماری بات کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ آئے وکاس جی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے ایک وچار دھارہ سے پریریت ہو کے یا ویکتی ویسے سے پریریت ہو کے آپ نے آم آدمی پارٹی کو جوائن کیا تھا جی میں جو اروند کے جریبال آپ سہین ہو جکھ ہیں دلی کے اندر جو ان کی نیتیاں ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں جس ایکشن میں وہ کام کر رہے ہیں ان سے پریریت ہو کر میں آم آدمی پارٹی کے کو جوائن کیا ہے جیسے آپ نے پارٹی جوائن کیا اور آپ نے پارٹی کو سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے ہلکے کے ہر گاؤں کا دورہ کیا ہے تو آپ جن جن تک کیا سندیش وہاں پہ دیکھے آتے ہیں کیا آپ وچار وہاں پہ جا کے رکھتے ہیں سر ہماری ہلکے کے اندر پورے ہریانہ کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو کی چھت سو ٹیموں کی قریب ہیں ہمیں آدیش دی ملا ہے گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں ہریانہ جو دلی کے اندر کیجری وال سرکار کے دورہ جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دلی کے اندر کیجری وال سرکار کس طریقے سے کام کر رہی ہیں کس طریقے سے وہ ساری سویدھائیں عام جنتہ تک پہنچ پا رہی ہیں جو کی ستر سال کے دوران آج تک کسی سرکار نے ایسا کر کے نہیں دیا کس طرح کا ریسپونس کس طرح کا آپ کو ہلکے میں گاؤں میں جا کے کس طرح کا پرنام کس طرح کا ریسلٹ آپ دیکھتے ہیں آپ جنتہ کے بیچ جاتے ہیں تو جنتہ کا کیا اتصا کیسا ان کا آپ کے پرتی وچار رہتے ہیں وہ ہمیں بتائیے ہم گاؤں میں جاتے ہیں پروگرام کرتے ہیں ان کو میسیج دیتے ہیں آم آدمی پارٹی کا میسیج دیتے ہیں کہ آنے والے بیدھانس بات چناؤں پارٹی اکیلے اپنے دم پہ چناؤں لڑے گی اور ان مدد پہ جو دلی کے اندر کام ہو رہے ہیں جیسے ہم گاؤں میں جاتے ہیں ہمیں اور زیادہ اتصا ملتا ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی ایک ایماندار پارٹی ہے لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں وہ ایماندار بیکتی چھپا بیٹھا ہے وہ اس چیز کو پکڑ رہے ہیں وہ چیز کو ان کے اندر کہیں نہ کہیں دل پہ چھاپ چھوڑ رہی ہے جو اور ان کے جریوال جی کی جو نیتی ہے جو ایمانداری ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل پر ایک چھاپ چھوڑ چکی ہے تو ہمیں اس کا بڑا سیہوگ مل رہا ہے لوگ خود کھل کے سامنے آ رہے ہیں پورا سیہوگ دے رہے ہیں اور آم آدمی پارٹی سے جڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ آم پبلک جو ہے جو ہلکے کا ووٹر ہے وہ آم آدمی پارٹی کو توجہ دے رہا ہے وہ آم آدمی پارٹی سے جڑنا چاہتے ہیں جی سر آم آدمی پارٹی کو جو آم آدمی ہے وہ بلکل پسند کر رہا ہے تہہ دل سے پسند کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آم آدمی پارٹی آگے بڑھے تو ہلکے کے ووٹروں کے لیے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے میں اپنے ہلکا باشیوں سے سندیش دینا چاہوں گا کہ ساتھیوں آم آدمی پارٹی ایک ایماندار پارٹی ہے اپنے سماج کے لیے اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے کام کر رہی ہے وہ ہر ورک کے لیے کام کرنا چاہتی ہے اس لیے ساتھیوں مل کر آنے والے ویدھان سبح 2019 چناؤں میں آم آدمی پارٹی کا سیوک کیجئے آم آدمی پارٹی کو سنگترن کو مجبوط بنائیے اور ہریانہ میں آم آدمی پارٹی آپ کی اپنی سرکار کو لے کر آئیے دھنیواد وکاس جی سنسار کرانتی سے بات کرنے کے لیے دھنیواد سیل تو یہ تھے ہلکا یوہ آدھیکس وکاس کنسل جی جو سپسٹ طور پہ کہہ رہے ہیں وہ کیجریوال جی کے سندیش جن جن تک پہنچاتے رہیں گے اور پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے پارٹی نے جو انہیں جو انہیں جمعہ واری دی ہے اس کا وہ نروہن کرتے رہیں گے سنسار کرانتی کے لیے سفیدوں سے میں یشپال کنچے